السلام علیکم فرینڈز آج کی ویڈیو جو ہے ایک موٹیویشنل ویڈیو ہے کہ انسان کی زندگی میں کئی طرح کے نشیب و فراز یعنی کے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں تو بہتر انسان وہی ہے جو ان اپس اینڈ ڈاؤنز کو پیچھے دھکیل کے اپنی راہ آگے ہمار کرتا ہے تو ایسا ہی ایک انٹرویو میں آج کرنے والا ہوں ان کی زندگی کے پورے حالات کہ کس طرح سے ان کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئے اور کس طرح سے وہ نکل کر آج اس مقام پہ ہیں تو السلام علیکم مراج بھئی کیسے ہیں علیکم السلام اور آپ کے بھیور اور ہمارے بھیور کو السلام علیکم جی جی مراج بھئی ابھی ریسنٹلی آپ نے عمرے پہ بلایا ماشاء اللہ اپنی فیملی کو اور خاص کر مطلب کوئی ایک کسی ایک آدمی کو بھی نہیں آپ نے بلایا مطلب جس میں فیملی آپ کی پوری تھی آپ کے ماں باپ تھے آپ کے بال بچے تھے آپ کی بیوی تھی آپ کی مدرین لاؤ بھی تھیں تو مطلب کس طرح سے آپ نے سب کچھ یہ مینیج کیا اور معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ میں سے میں نے سنا ہے کہ آپ کی آپ بہت ہی سخت انسان تھے کہ آپ کو کسی سے کچھ لینا دینا نہیں تھا مطلب کہ آپ اپنی زندگی میں جیتے تھے اور بس آپ کو نہ ماں باپ کے کسی کی کوئی وہ نہیں تھے تو اچانک سے اتنا بدلاؤ کہاں سے آیا دیکھیں رجاگ بھائی بدلاؤ تو جندگی میں آتے رہتا ہے ہر وقت کے ساتھ انسان بدلتے رہتا ہے لیکن میرا جو سوال ہے آپ کو میں کہاں سے بتاؤں کس جگہ سے شروعات کروں کیونکہ جندگی ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لوگ جو ہے ہم جیسے لوگوں کی کہانی سننا اور دیکھنا پسند بھی نہیں کرتے اگر یہی کوئی فیمس سیلیبریٹی ہو گئے رہا ہو تو ان کی کہانی کو لوگ سننا اور دیکھنا پسند کرتے لیکن اچھی شروعات ہے ہم جیسے لوگوں کی ایک لور کلاس سے اٹھ کر کے ایک اچھی اچھے طریقے سے جینا اور جیون میں آگے بڑھنا ایک بہت بڑی بات ہے جیسے ہم لوگ لوگ لور کلاس ہے تو میں یہ ہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں شروعات کہاں سے کروں یہ بتائیے کیونکہ میری جندگی بہت ایسی چیز جو ہے میرے گھر والے بھی نہیں جانتے ہیں وہ صرف میں ہی جانتا ہوں بہت ایسی چیزیں ہیں جو کہ بتا سکتا ہے لیکن آپ بتائیں کہ میں شروعات کہاں سے کروں چلے ٹھیک ہے آپ یہ بتائیے کہ آپ سودھی عرب میں آنے سے پہلے مطلب آپ کیا کام کرتے تھے کس طرح آپ کی مصروفیات تھے انڈیا میں آپ کس طرح سے گزر بس رہے اور کیا آپ کا لائف سٹائل تھا دیکھئے میں آپ کو کچھ بہت سال پیچھے لے کے جانا چاہوں گا لگ بک بیس پچیس سال پیچھے جندگی کے اس سے آگے بھی بہت سی کہانی ہے لیکن میں وہاں سے سٹارٹ کرنا چاہوں ہوں گا جہاں سے اس طرح کی لائف میں ایک مو رہا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھئے میرا ایک دکان تھا جہاں سے میں رہنے والا ہوں بعد میں بتائیں گے کہ میں کہاں سے رہنے والا ہوں آپ کے بھیور ہمارے بھیور جاننا تو ضرور چاہیں گے کہ کہاں سے بلون کرتا ہوں میں تو وہاں سے میں بتائیں میری فادر کی ایک دکان تھی ہم لوگ بہت لوگر فیملی سے اس کے لیکن اس کے آگے بھی بہت سی کہانی ہے اس کے آگے جایسا ریسپونس رہا گا اس کے آگے کی کہانی بتائیں گے لیکن میں وہاں سے اسٹارٹ کرتا ہوں جہاں سے آپ کو کوئی بولا کہ آپ اس طرح کی انسان تھی جہاں وہاں سے اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کو بتانا ہوں ہمارے فادر کی ایک دکان تھی میں اس میں بیٹھتا تھا تعالی فادر بالل etmeہ بیćتے تھے اور بھائی لوگ بیٹھتے تھے اور وہاں سے میری پرهای جو ہے us دکان کے حساب سے آہستے آہستے وہ کیا ہوا دکان چلتا رہا ہے دکان بعد میں وہ دکان جو ہے بند کے کجار پہ آگئی فیملی ویسے ہی پھر جو ہے بربادی کے کجار پہ آگئی کھانے کے لالے ہر طرح سے بہت سے پڑی سانی ہے جھل نہ پڑا اس بیچ میں ہماری سنگتیں سنگت کیا میرا دیماغ کچھ اس ٹائپ کا تھا کہ میں کچھ ادھر ادھر پھالتوں اور اپنے سیٹی کے جو نامچین گنڈے یہ لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ میرا سنگت ہو گیا اور یہ چیز میرے فادر کو پسند رہی تھی دیکھیں ایک باپ جو ہوتا ہے نا وہ سوچتا ہی ہے اپنے اولاد کے لیے اچھا ہم لوگ بھلے ہی سوچتے ہیں کہ ہم ہم کو روک رہا ہے یا گلت کہہ رہا ہے یا آپ کے زندگی میں خلال دے رہا ہے تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ گلت کر رہا ہے لیکن نہیں وہ آپ کو روکتا ہے نا وہ صرف آپ کے بھلے کے لیے بھلے کے لیے کیونکہ وہ پیشے جو جندگی کاٹ کے آیا ہے نا وہ آگے چاہتا ہے کہ میرا اولاد ایسا نہیں کاٹے ایک بات یاد آگے لوگ کہتا بھی ہے کہ جب خود کی اولاد ہوگی تب تمہیں سمجھ میں آئے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ اولاد کیسے پالا جاتا ہے تو اس طرح کی جو ہے یہ سب تو بہت اسی باتیں ہیں لیکن بتا رہا تھا آپ کو کہ وہاں سے میری سنگت جو ہے الٹا سیدھا لوگوں میں ہو گئے بہت میں سخت ہو گیا اور اپنے گھر کو چھوڑ دیا میں گھر کو چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد سے میں باہری رہنے لگا خود کاماتا تھا میں خود ایک الگ دکان کیا بہت پہلے کی بات ہے پی سیو کی جمانت ہے تو میں ایک دوست کے ساتھ پہلے پٹنر سے پکیا لیکن اس سے کچھ جھگرا ہو گیا آج بھی میرا دوست ہے اور آج بھی اچھا دوست ہے کسی کارن سے ہوا میں اس کے غصے میں دکان کھولا ٹھیک ہے اس میں ایک دکان میں کام بھی لگا دیا بعد میں کچھ دوست ہیار ہمارے اپنے مطلب جو قریب ہے جو ہم سے نفرت کرتے تھے اللہ کا سکر ہے اور اچھا ہی ہوا جو بھی ہوتا ہے وہ لوگ کیا کیے بینگ میں فون کیے کہ اس کا کچھ پیپر یہ ہے وہ ہے مجھے جمع بھی کرنا پڑا پھر بھی میں کسی طرح بھی کر کے پی سیو کو اوپن کیا بیٹھا اپنے جینے گی جینے لگا نہ گھر سے مطلب نہ بھائی بہن کسی سے مطلب نہیں اور گھر کی جو حالات تھی بہت گربت والی تھی حاضر میرے چلا رہے تھے جیسے تیسے بھی چلا رہے تھے لیکن میرے دل سے میرا پریوار کبھی بھی نہیں نکلا تھا چاہے وہ بھائی ہو چاہے ماں ہو باپ ہو وہ دل میں کہیں نہ کہیں تھا میرا دھیان جو ہے ہمیشہ میرا گھر کے طرف رہتا تھا کہ بھائی نہیں میرا فیملی ہے اور اس کے لئے کچھ کرنا ہے تو ایسے بھی کر کے ایسے 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 بیچ میں حالات آ گیا کیونکہ مجھے میرے سیٹی کو چھوڑنا پڑا بہت 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 ایسے حالات آ گیا کی میرے بہت اس کے آگے بہت سی کہانی ہے لیکن اس کو چھوڑیے اس کو سوٹ میں بتاتا ہوں میں اس میں مجھے چھوڑنا پڑا ہے وہ ہی فادر جو ہے ہمیں مارنے کے لئے بھی آئے تھے بھائی بہین سب لوگ مجھے مارنے بھی آئے تھے تو اب مجھے کیا لگا کی اب جو ہے دیکھیں جہاں ایک کہنے والا کہتا ہے کہ جہاں آپ کی عجت ختم ہونا وہاں سے جبچ ہو دینا چاہیے تو اب وہاں میرا باہر سے بھی جن لوگوں سے میری سمبند اچھی تھی جس کے نام پہ لوگ مجھے سلام کرتے تھے ان سے بھی میرا توتیوں میں میں ہو گیا سلام ان سے بھی میری وہاں سے بھی عجت چلی گئی اور فیملی سے بھی عجت چلے گیا دیکھیں جب حالات بگرتے ہیں تو ہر طرف سے بگرتے ہیں تو وہاں پہ میں ایک سیر کی طرح جیتا تھا کہیں بھی جو لوگ سلام ٹھوکتے تھے اس کے بعد سے کیا ہوا کہ حالات جب بگرنے لگا تو سب طرف سے بگرنے لگا اب میرے لئے کوئی جگہ ہی نہیں بچا تھا ٹھیک ہے تو میرا PCO تھا اس میں ایک ایسا گھڑنا ہو گیا تھا اس بیچ میں کہ PCO کو بند کر کے وہاں سے حالات بھی کرنے لگا ایک الگ سی یہ میٹر ہے میں بتاؤں گا ٹھیک ہے اب وہاں سے میں کیا کہ اپنے PCO کو بند کیا چاہ بھی کسی ایک دوست کو دیا اور وہاں سے میں کیا کہا کچھ دین دس پندرہ دن رہ کر کے اپنے گھر پہ گھر پہ نہیں باہر ہی رہتا تھا میں ادھر سے ادھر کر کے پھر میں نکل گیا مومبائی اب سوچا کہ اب یہاں رہنے سے کوئی خواہدہ نہیں ہے یا تو میں مارا جاؤں گا گھر سے بھی کوئی یہ نہیں ہے کوئی سپورٹ نہیں ہے یہی سے ایک اور سوال بنتا ہے تو پھر سب سے زیادہ اس ٹائم میں سب سے زیادہ سپورٹ کہاں سے ملی مطلب وہ سپورٹ مطلب آپ نے اپنے بلبوتے پہ کیا یا کہیں بیک فٹ پہ آپ کو کہیں سے کوئی سپورٹ تھی اس ٹائم میرے پاس جو پی سیو تھا اس میں کچھ سمان تھا ایک فریز تھا اور میرے پاس کچھ پیسے تھے دو تین چار پہنسے جو بھی بیس پچیس سال پہلے کی بات ہے بیس سال قریب ہوا ہوگا کیونکہ چودہ سال سے تو میں رہ رہا ہوں بہار تو پندرہ بیس سال سترہ ٹارہ سال بھی بات ہے میرے پاس کچھ پیسہ تھا میں ممبائی چلا گیا ممبائی چلا گیا وہاں پہ میں جیسے دیسے ایک سیٹنگ بنایا وہاں پہ چلا گیا ایک دوست تھا اس کے فادر جو ہے سارے کونسٹیلسی میں ٹوپی دیتے تھے وہ وہ جو لیکھا رہتا ہے نا کونسٹیلسی کے نام جو یہاں آتے ہیں ٹکیس کمپنی کے ٹوپی بیگ ہوگا آج بھی میرے پاس ایک بیگ پڑا ہوا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا آج بھی میرے پاس وہ بیگ ہے جس میں میں پاسپورٹ رکھتا ہوں اچھا 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 انہی کا دیا ہوا ہے تو وہ سب دیتے تھے وہ انہی کے پاس چلا گیا میں گیا اور دو چار دن پاس دن دس دن جو ہے سویا رہا ہے تو ایک دن پیپر میں دیکھ رہا تھا آتا تھا وہاں ممبائی میں آج بھی پیپر آتا ہے میں بھول گیا ہوں اوبرسیس ایسے کر کے پیپر کا نام ہے میں بھول گیا آج بھی آتا ہے ممبائی میں تو اس میں جو ہے سارے آپس کے جو بیکنسٹ نکلتا ہے سارے آپس کے اس میں لکھا رہا تھا تو میں اس ہی دیکھ رہا تھا اس سے پہلے میں تھوڑا سا کام کیا تھا میکانکل فیلڈ میں پونہ میں تو وہ الگ ہے کہانی تو بہت ہے اس کو جو میں کیا کہا کہ وہاں دیکھ رہا تھا تو ان سے پوچھا میں ایک star elevator company جو ایٹی اے کی تھی تو ہم دیکھے ان سے پوچھے بھائی اس میں کیا تو بولے جاؤ انٹرویو دو اور یہ آپس میرا جان پہچانوالا ہے میں الحمدللہ کر کے گیا انٹرویو دیا اس میں سیلیکشن ہوا میرا دبائی کی کمپنی تھی دبائی دبائی پہلا جو آپ کا جو دبائی کی طرف ٹھیک ہے میرے دماغ میں تھا کہ کیسے بھی نکلنا ہے اور اس ٹائم جو تھا office charge 19,500 مجھے آج بھی اچھی طرح سے یاد ہے اور سائد ایک پیپر اتنی بڑے پیپر تو وہ لکھ کے دیا تھا اور گولڈ اسٹار کر کے وہ office کا نام تھا آج بھی سائد ہوگا لگ بگ 20,000 روپیت تو میں گیا انٹرویو دیا پاس ہو گیا اس میں پاس ہونے کے بعد سے پاسپورٹ دیا وہ لوگ لکھ کے دیئے کہ 19,500 اتنے دن میں کام ہو جائے گا میں جو ہے چالیس پہتالیس دن کی لگ بگ ٹائم لگا مجھے اور وہ جو ہے وہ بولے تھے کہ اس میں ہنڈیٹ پرسنٹ تیرا کام ہو جائے گا جو ہمارے دوست کے فادر تھے ابھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے دوست سے تو تو آج بھی وہ سعودی میں ملکات ہوا تھے اس بر گیا تھا گھر پہ تو پوچھا نہیں میں زیادہ کچھ بات نہیں ہوا تو وہ بولے کہ ہو جائے گا اب اس ٹائم یہ ایک ترننگ ہے میرے گھر والے کو کسی کو پتہ نہیں ہے اور اس ٹائم لگ بگ 25,000 روپیت خرچہ لگ رہا تھا جانے آنے میں جو بھی اس ٹائم میرے لئے بڑی امان تھی میرے پاس پیسہ نہیں تھا آنچہ 5 سال پہلے کی بات کرنے فریج اس کے لئے بھی میرے فادر جو ہے بہت بڑا بھاوال کیے تھے لیکن وہ نہیں بیچنا چاہیے تھا لیکن ان کا کچھ بھی نہیں تھا جو بھی تھا میں اپنے بلبوتے پہ کیا تھا ان سے ایک پیسہ نہیں لیا تھا ان سے کچھ بھی نہیں پھر بھی ان کو جو تھا اس ٹائم کیے وہ کر کے اس کے بعد سے وہ 25,000 روپیہ کے لئے میں بہت پرشان وہ وقت مجھے یاد آتا ہے بہت اسی بات ہے اندر سے بہت سے نفرت جو ہے باہر نکل جاتا ہے جب وہ وقت یاد آتا ہے لیکن ایک چیز جو ہے یہ میرا تھوٹ ہے اور میرا ایک تھنکنگ ہے لوگوں کو معاف کرنا سیکھنا چاہیے اس سے کیا ہوتی ہے کہ آپ کی جندگی جو ہے آسان ہو جائے گی اور اسی چیز کو میں اپنایا اور میں لوگوں کو معاف کرنا سیکھا اور اپنی جندگی کو آسان بنایا سارے نفرتوں کو نکال کر باہر فیک دیا میں اور آج الحمدللہ جو بھی ہے آپ جیسے سوال کیے کہ آپ عمرے پہ بلائے فیملی کو وہی نفرت نکال کے فیکنے اور معاف کرنے کے نتیجہ ہے کہ آج ہماری فیملی یہاں آ کر کے عمرے کریں باہر باپ کو عمرہ کروانا بہت بڑی سعادت ہے تو اس سے آگے دیکھیں وہاں پہ اب میں کیا کروں تو میرے بہنوئی جو ہیں مجھے بہت سپورٹ کی ان کو فون کیا میں ڈائریک ان سے پوچھا کہ بھائی مجھے پچیس جرپے کی جہورت ہے اور وقت ایسا تھا کہ کوئی بشواس میرے اوپر نہیں کرتا تھا بہت برا کریکٹر بناتا ہے تو اس میں کس نے بھروسہ کرنا تھا فیملی والوں کا بھروسہ بھی فیملی والے کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں صرف بہن سا سائد بات کرتا تھا بہنوئی سے بات کرتا تھا اور ایک اور بڑی بہن سائد اس سے بات کرتا تھا مجھے یاد نہیں اتنا پھر میں وہ کسی طرح سے مجھے پچیس جرپے دیئے وہاں پہ ایک موبین نام کے آدمی تھے ان کے اکاؤنٹ پہ مانگایا جا کے ادھار سے نکال کر کے ان کے اسٹم ادھار نہیں تھا اسٹم بوٹر ایڈیو گرے چلتا تھا جیسے ہی کر کے اس سے پیسہ نکال کر کے انہی کو دے دیا کہ آپ بھی رکھے رہیے جب میرا کام ہو جائے گا تب کیونکہ خرچہ ہو جائے گا جیسے تو اسے میں خرچہ چلا رہا تھا اس میں بہت ہی اندر کی بات ہے کچھ الٹا سیدھے کام کرتا تھا کچھ الٹے سے کچھ یہ تھے اس کو کر کے ایسے بھی خرچہ چلاتا تھا چلال کرتا تھا وہ وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے کچھ بات جو ہے اندر ہے تو اندر ہی رہنا چاہیے کیونکہ اچھی کچھ جندگی لوگوں کی بیگر جاتی ہے اس سے پھر وہ کام ہو گیا جو ہے بیجا آ گیا سب کچھ آ گیا میں دوبائی کے وہاں پیمنٹ کیا اور دوبائی کے لئے وزمانہ ہو گیا ائرپورٹ پہ گیا پیسیو موبائل موبائل تھا میرے پاس ایک موبائل تھا میرے پاس پیسیو کام کرتا تھا موبائل تھا لیکن ساید اس میں بائلنس تھا مجھے یاد نہیں ہے ایتنا میں اپنے بہن کو فون کیا بہن کو فون کیا کہ میں جا رہا ہوں ایسے تو بہن میری بولی کہ جا ہی رہا ہے تو کم سے کم گھر پر بات کر لے میں بولا دیکھتا ہوں اب مجھے یہ یاد نہیں ہے پکے طریقے سے کہ سائد میں ائرپورٹ سے ہی فون کیا تھا یا دوبائی جا کر کے فون کیا تھا گھر والے کو وہاں میں فون کیا ہے یا دوبائی سے فون کیا کہ میں یہاں پہ آ گیا ہوں وہاں پہ میری کوئی سپورٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں گھر والے خوش چلو بھائی دوبائی چلا گیا ایک نلائک بیٹا اب تو ان کی پوزیشن اب جائر سی بتا اب وہاں جانے کے بعد جو میرے دل میں جو محبت تھا گھر والے کے لئے ہمیشہ محبت تھا ہمیشہ تھا کبھی بھی میں نفرت وہ ٹائپ کا نفرت نہیں تھا کہ ہمیشہ کے لئے جنگی سے مو مور لو ان لوگوں سے لیکن تھا میں بات کرنے لگا اس کے بعد کمانے لگا پیسہ بھیجنے لگا یہاں سے یہ میری ترننگ پوائنٹ ہے جو ہے راستے پہ آنے لگی اب آگے آپ کا کوئی سوال اچھا ٹھیک ہے وہاں چلے ٹھیک آپ دبائی چلے گئے دبائی میں پھر آپ نے کتنا ٹائم گزارا اور پھر سو دیا کیسے آنا ہوا پھر آپ کا دیکھیں دبائی لگ بھگ first company میں 28 month رہا 28 month لگ بھگ رہا وہاں پہ supervisor سے کچھ جھگرا ہوا سونے اونے کے چکر میں نئے duty تھا میرا تو اس کے بعد 28 مینہ بعد مجھے company terminate کر دی پھر میں آیا وہیں پہ ایک company سے مجھے offer ملے دیکھیں کام جو ہے نا ایسا چیز ہے آپ اچھے کام کریں گے تو آپ کی کہیں نہ کہیں سے لوگ کو پتا چلتا ہی ہے تو مجھے offer دیتی company پھر میں گھر آیا گھر آنے کے بعد سے میں وہاں سے 28 مینہ میں میرے پاس ایک بھی پیسہ نہیں تھا جندگی تو بہت اتار چڑھاؤ کے ساتھ میرے پاس ایک پیسہ ہمیں پیسہ کم آ کے گھر پر بھیجتا گیا بھیجتا گیا بھیجتا گیا میرے پیادر کیا کہ وہ بولے دیکھئے تین تین فٹ جو ہے نا وہ اٹھائے تھے تین چار فٹ دو تین روم کا دو روم کا وہ گھر کا یہ اٹھائے تھے ٹھیک ہے اور ہم سے کیا بولے بیس ہیار روپے لگے جائے یہ پورا بن جائے گا میں بولا ایسا نہیں ہوتا ہے بیس ہیار روپے بولے اب میرے کیا تھا کہ دیکھئے وہاں ایک کیا تھا کہ ایج بھی ہو رہی تھی میرے دماغ میں تھا کہ سادھی کر لینا چاہیے کیونکہ اس سے لائف اور بھی آسان ہو جائے گی اور میرے لائف کو اچھی طرح سے بنا رہا ہے میرا وائف کو بہت بڑا ہاتھ ہے بہت بڑا آج جو اس گھر میں ہوں ساہی نفرت کہیں نہ کہیں تب بھی تھا لیکن اتنا نہیں تھا لیکن میری وائف جو ہے نا وہ مجھے صحیح راستے پہ لانے کے لیے بہت کچھ کی ہے بہت جھیلی بھی ہے میرے طرف سے بہت جھیلی اس کا بہت بڑا سپورٹ رہا ہے کہنے والا صحیح کہتا ہے کہ ہر ایک سفل آدمی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اس کا تو 95% ہے باقی جو میرا دماغ تو ہے لیکن اس کا جو سپورٹ رہا وہ میرے پرتی نہیں میرے فیملی کے پرتی میرے گھر والے کے اگر میں کبھی بولتا بھی تھا کہ تم چھوڑ ہاتھو گھر سے ملگ ہو میں سب دیکھ رہا ہوں وہ کہتی تھی نہیں میں یہی آپ کو آپ کو آنا ہے آپ الگ رہیے لیکن میں اسی گھر میں رہوں گی یہ یہ ایک فیملی کے لئے اس کا سپورٹ میرے لئے نہیں فیملی کے لئے سپورٹ تو جائر سی بات ہے کہ جب آپ کا بچہ اور وائف جو ہے کسی ایک جگہ آنا چاہتا ہے تو آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے کہیں نہیں جا سکتے تو میں سادھی کرنے کہ میرے دماغ میں تھا تو ماں میری بتائی کہ یہاں وہاں پلاں تو میری مامو کی لڑکی اس کے دل میں تھا میرے ماں کو کی بڑی بھائی تھے وہ لڑکی دیکھی تھی ہم نہیں دیکھے ہم کو دیکھنے کے لئے بھیجا بھی گیا ایک رستدار کی یہاں تھی وہاں گئے تو وہاں سے وہ اپنے گھر میرے مامو کے لڑکی سے سادی ہو گئی سادی ہونے کے بعد سے بیٹی بھی ہوئی اس سال میں اس کے بعد سے میں دبائی گیا بیٹی ہوئی ڈیر سال وہاں رہا جس کمپنی میں میں کام کرتا تھا دبائی میں اس کمپنی میں ایک منیجر یہ تھا اسٹیمیشن انجینئر تھا وہ مجھے جانتا تھا کام کرتا وہ یہاں آیا سعودی اور اس کا دوست تھا سلوہ وہ بھی آیا یہ لوگ مجھے فون کی کہ تم آج ہمارے پاس چلو ٹھیک ہے ہم بات اٹھ کر پھر وہاں چلے گیا سعودی آیا وہاں سعودی ریاض میں جب آیا عمرہ عمرہ مجھے تب آپ کے مائن میں ہائیس پیدا ہوگی ہائیس پیدا ہوگئے کی نہیں اپنے عبار کو ایک پر لائکے گھومانا اور اس پہ آدمی بس ایک دل میں ایک سوچ لیا وہاں کام کیا الگ بک سارے چار سال اس کمپنی میں اس کے بعد پھر گھر چلا گیا اس بیچ میں بچے کی یہ تھی پھر میں ایک سال گھر پر روک کے بچے ہوچ ہوا اس ڈائم میں جب آری پیٹ میں تھا ساراکو میں آج ہم ہوں ہوں اس کمپنی کو ایسے جو بھی ہوا ہوا اس کے آگے بھی اس کمپنی میں کیا بات میں بات ہوں گا وہاں پہ انٹرویو دیا وائپ میری ہسپیٹل میں تھی اور اسی ہسپیٹل کے طرف میں جا کر انٹرویو دیا اب سوچ لیجئے کہ دماغ کتنا ڈیشٹر ہوگا کہ وائپ جو ہسپیٹل میں پٹنا میں انٹرویو دی ہسپیٹل میں ہے پھر بھی انٹرویو دے بعد یہاں پہ آنے کے بعد بہت ایسے کچھ ہو لیکن الہمدلللہ اچھے انجینئر اچھے منیجر ملے اور میرا کام کیونکہ لوگ کام کو ہی پیار کرتا بلکل کمپنیز ہیں یہ ان کو کام سے مطلب ہے کام اچھا رہے گا تو آپ اچھے ہیں جانتا نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں جو سائٹ پہ وہ ہی جانتا ہیں تو کام سے مطلب ہے کام اچھا کیا تو یہ لوگ بھی مجھے ریسپیکٹ دی الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں روم وغیرہ سب چیز جو ملا ہے پھر جو میں اپنے پلان کو اجیوٹ کرنے لگا کہ نہیں اب جو ہے اس کو آہستے آہستے اجیوٹ کیسے کرنا ہے اب یہاں سے اچھا مجھے موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا تو آہستے آہستے پلان کو میں کرنے لگا اور الحمدللہ اپنے فیملی کو لے کر آیا دو مہینہ رکھا لگ بک بلکل یہاں پہ رہے ہیں عمر اچھا سے کرا ہے اور سب خوص اور سارے چیزے جو سارے نفرت جو ہے ہمارے کہیں کہیں ہمارے فادر کے دل میں میرے لیے آج بھی نفرت مطلب اس سے پہلے ان کے دل میں کچھ نہ کچھ غلط فہمیات تھی جو سارے یہاں آنے کے بعد ان کے دل میں نکل گیا ان کو پتا چل گیا کہ یہ اپنے پڑیوار بھائی اور بہنوں سے کتنا پیار کرتا ہے ان کو سارے اب پتا چل گیا ہے اور پیار تو ہمیسہ تھا لیکن کچھ لوگوں سے نفرت تھا لیکن اسے میں پہلے بھی ایک بات بولا نکھ لوگوں کو میں معاف کرنا سکھ گیا اور وہ اس سے کیا ہے کہ اپنی جندگی آسان ہو جاتی ہے اور امید اور معاف یہ دو چیز دیکھیں اپنوں سے امید مت رکھیں اور لوگ کو معاف کرنا سکھ آپ ہمیسہ خوش رہے گئے یہ 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 تک کی کہانی ہے بہت ایسی چیز ہے بلکل ابھی میرا ایک اور سوال ہے آپ نے زندگی میں بہت کچھ پایا کیا کھویا آپ نے کیا کھویا کیا پایا الحمدللہ آپ نے بہت کچھ پا سورت میں کچھ کھونے کے لئے دیکھئے سب سے بڑی چیز یہ ہے جندگی میں ابھی بھی آدمی کھو ہی رہا ہے ابھی بھی آپ سفر میں ہو اور آپ کھو ہی رہے ہو اپنی جوانی جنگی جا رہی ہے پیسے کے پیچھے پڑیوار کو ہم لوگ بنا رہے پڑیوار کھونے کی جہاں تک بات ہے تو ہم لوگ اکتر سے کھو ہی رہے ابھی عبداللہ جو ہے مجھے اتنا یاد آتا ہے کبھی عبداللہ لیکن آدمی کیا کرے عبداللہ میرے ساتھ کھاتا تھا پیتا تھا سوتا تھا پتہ ہی نہیں چلتا تھا اس کے ماں کو کہ میرا بچہ ہے ابھی سال ڈیر سال کا ابھی وہ بہت عارف سے لگاؤ ہے محبت تو جائر سی بات ہے سب بچہ لیکن عبداللہ سے زیادہ ہی ہو گیا ہے اور ابھی بھی وہ یاد آتا ہے کب اس کو بلالو کب اس کو بلالو لیکن یہ تو کھونا ہی ہے ایسے کھونے اس کے آگے کچھ ہے نہیں یہ بہت بڑی چیز جو ہے میرے ہاتھ لگا میرے لائف میں اپنے بلبوتے پہ اللہ کے رحم و کرم سے جو یہ کر دیا میں وہ شاید ہی کرنے کے لئے سوچے گا سات سات آدمی کو آٹھ آدمی کو بلا کر شہدی میں رکھ کر عمرہ کرا دینا یہ بہت بڑی بات ہے تو کھونے کی جو بات ہے سب ہلکا پڑ جاتا ہے بہت کچھ پائے اور اس کے آگے کیا پائے گا اللہ اللہ جو روجی دیا اس سے آگے کیا چاہیے انسان کو سیکنڈ last question اب سعودی عرب کو بائی بائی کہنے کب کا سعودی عرب کو بائی بائی کہیں دیکھ یہ تو حالات بتائے گا اور وقت بتائے گا میں تو سوچتا ہوں کہ آج ہی چلا جاؤں ٹھیک ہے یہ تو ایک ہو گئی اپنے ملک سے محبت بال بچوں کی محبت مطلب کوئی پلان ابھی تک کوئی ایسا پلان تو تھا لیکن ابھی جب میں چھٹی گیا گھر پہ تو پلان جو ہے پسپون کر دیا کیونکہ ابھی بہت سے کام سامنے آگیا ہے اور سائد ہمارے یوٹیوب پہ اگر یہ لوگ کچھ کر دیں اور آپ لوگوں سے بول رہا ہوں ہوں کہ آپ لوگ اگر محبت بنا رہے تو سائد میں بہت جلد اپنے پڑیوار کے ساتھ رہوں اور ان لوگ کے ساتھ محبت بیتاؤں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ لوگوں کی سپورٹ پہ ڈیپینڈ کرتے کیونکہ دیکھئے اپنے پاس ہے کیا آپ ایک گلف میں رہتے اب بھی تو کھالی ہے کچھ بھی نہیں اپنے پاس ایک پیسہ بھی نہیں جا کے بھیگ تو مانگیں گے نہیں کوئی ساتھ دینے والا ہے نہیں حالات وہ اسے ہی ہیں سفید پوش آدمی اپنی بلبوتے پہ جیتا ہے تو کچھ تو ارننگ آنے لگے ساہید آدمی آگے سوچے کیونکہ آگے بہت بڑے بڑے کام جو ہے مجھے ان سالوں میں 20-25 لکھ روپے اکٹھا کرنا اب سوچیے کہاں سے ہوگا سیلی بھی تو اترا نہیں ہوتا ایک سال میں 20-25 لکھ ہو جائے گا تو آگے اللہ ہے ہاتھ لگا دی ہیں پھر بیٹی ہے اس کو پڑھانا بیٹا کو پڑھانا ایک ہائیر ایڈیوکیشن دینا میرا ایک بوٹ ہو جائے محبت مل جائے ان لوگوں سے تو ساید میں چھوڑ دوں ٹھیک ہے تو میرا آخری کوئشن ہے اگر آپ انڈیا چلے گئے آپ نے سعودیہ کو بائے بائے کہ دیا تو مطلب وہاں کیا مائنڈ میں بنایا ہوئے کیا کام کریں گے آپ کیونکہ یہی کہا جاتا ہے جو لوگ سعودیہ سب سے بڑا چیز اگر یہ سپورٹ یوٹیوب بن جاتا ہے اگر یہاں سپورٹ بن جاتا ہے تو میں بہت ہی دیماغ میں بہت اچھا پلان کیا ہوں میں آپ یہ جو کھمسا مارکٹ دیکھ رہے ہیں اس طرح کا کچھ پلان کیا ہوں میں لیکن اس کے لئے پیسہ چاہیے اگر یہاں سے ارننگ آنے لگتی ہے فیملی چلنے لگتا ہے تو پھر میں جا کر اس پلان پہ کام کر سکتا ہوں میں یہ میرا ایک پلان ہے لیکن یہ وقت اب کب آئے گا وقت آئے گا وقت ہی بتائے گا دیماغ دیکھ سپنا دیکھنا چاہیے اور بڑا سپنا دیکھنا چاہیے اور اس پہ کام بھی کر چاہیے ایسا نہیں کہ سو گئے بیستر پہ اور سپنا دیکھ رہے ہے اس سے فائدہ نہیں اور اس پہ لگا ہوں میں باقی اللہ جانتے ہیں اور میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اپنے بھیور سے بس آپ لوگ اپنے سپورٹ اور اپنا پیار کی ویڈیو جو ہے آپ کو کیسی لگی ہے یہ ایک موٹیویشنل ویڈیو تھی مطلب کہ انسان کی جو سنگت ہوتی ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے انسان کی زندگی میں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک بری سنگت ہے یا ایک انسان بلکل نیچے ایک گوڈ بائی